نمسکار کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدے کا سودا کے اوپر کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے تریسر مچین کی سیٹنگ سے سمبندی کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کول آتی ہے کسان بھائیوں کی کہ سر ہماری مچین اناج کے دانے اٹھا رہی ہے بوسے میں اناج کے دانے جا رہے ہیں کوئی بولتا ہے پیچھے کی طرف کچھرہ اکٹھا ہو رہا ہے یہاں ٹائروں کے بیچ میں کوئی بولتا ہے اناج جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ کچھرہ آ رہا ہے بہت سارا کوئی بولتا ہے یہاں سے بوسا جہاں سے باہر نکلتا ہے وہاں پہ اناج کے دانے بہت آ رہے ہیں کوئی بولتا ہے اناج کے دانے کی ٹکڑے ہو رہے ہیں تو کسان بھائیوں کو سبھی طرح کی سمسیاں یہ ہیں تو آج اس کے ویڈیو میں ہم ان سبھی سمسیاؤں کا سمادان آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو دبا لینا جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے کسان بھائیوں دیکھو مسین کوئی سی بھی کمپنی کی ہو چاہے چومو کی ہو چاہے اجید گھڑ کی ہو چاہے منہورپورا کی ہو بگرو کی ہو کالا ڈیرہ کی ہو کسی بھی جگہ کی مسین ہو کسی نہ کسی مسین میں یہ سکایت ہوتی ہے یہ سکایت صرف مسین کی سیٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ مسین خراب ہوتی ہے مسین سبھی جگہیں کی بڑھیا ہوتی ہے ساندار مسین ہوتی ہے لیکن کمی کیا ہوتی ہے مسین کی سیٹنگ کی دوسری بات ہوتی ہے کسان کی سمجھگی اگر کسان کو صحیح طریقے سے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے تب بھی یہ دکھت کر لیتی ہے کہیں بھر نورمل سی بات ہوتی ہے لیکن نورمل سی بات کی وجہ سے ہی مسین کی سیٹنگ خراب ہوتی جاتی ہے جیسے کہ مان لیجئے پیچھے کی طرف کچرہ ہی کٹا ہو رہا ہے کسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور کسان پردے کی ہوا چینج کر رہا ہے یا پنکھے کی ہوا چینج کر رہا ہے تو کہیں طرح کی سمجھیں ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے آپ اپنی مسین کی سیٹنگ کر لینا کسی پرکار کی کوئی سمجھیں نہیں ہوئی اگر پھر بھی کوئی سمجھیں ہوتی ہے تو دسکرپشن میں ہماری نمبر آپ کو ملی جائیں گے وہاں سے آپ ہم سے سمپرک کر لینا تو کسان بھائیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسین کی کس طریقے سے آپ کو رکھنی چاہیے ٹیکٹر پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو یہ جو مسین ہے آپ کو اسی طریقے سے مسین کو رکھنا ہے یہاں پہ اپنا جو ٹیکٹر کا کندہ ہے جو ہم اکھ میں ٹیکٹر کے جوئنٹ کرتے ہیں آپ کو میں آگے بتا بھی دوں گا ویڈیو کے اندر تب آپ اچھی طریقے سے اور دیکھ لینا تو وہ اسی لیول پہ ہونا چاہیے کبھی کیا کرتے ہیں کئی کئی بار کسان بھائی کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں سے مسین کا جو یہ موہ ہے نیچے ہو جاتا ہے ٹیکٹرم لگاتے ہیں کبھی یہ ٹیکٹر کے حکم لگاتے ہیں تو کافی موچھا ہو جاتا ہے جس سے مسین کی جو پیچھے کی ڈال ہے وہ پیچھے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہو جاتی ہے اور وہ اس ٹائم پہ مسین کو چلاتے ہیں تو یہاں ٹائروں کے بیچ میں وہ کچرہ ہی کٹا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ مسین میں گربڑ ہے بھائی مسین میں گربڑ نہیں ہے کسان بھائیو آپ نے جو ٹیکٹر کو جوئنٹ کیا ہے اس کو آپ فکس لیول پہ لو آپ کی مسین بلکل پیچھے کچرہ نہیں نکالے گی کچرہ نکالنے کے اور بھی کئی کارن ہے لیکن ان کے ابھی میں سمادان آگے ویڈیو ہم بتاؤں گا کئی بھر کیا ہوتا ہے کسان بھائی آگے سے مسین کو نیچی کر دیتے ہیں اس طریقے سے یہ جو لیول ہے اس طریقے سے نہیں رہتا ہے یہ لیول اس طریقے سے کر دیتے ہیں اگر اس طریقے سے وہ لیول کریں گے تو مسین جو یہاں پہ مال اکٹھا کرے گی یا اندر کس طرف جالیوں میں وہ مال آگے کی طرف آ کے اکٹھا ہو جائے گا اور جہاں سے پردہ اوپر کی طرف ہوا کھینچ رہا ہے تو کیا کرے گا وہ جب اس کو اوپر کی طرف کھینچے گا تو جو مال اکٹھا ہوگا اس مال کے ساتھ ساتھ دانا بھی کھینچے گا اگر وہ دانا کھینچے گا تو دانا تو بوسیم آئے گا کسان بھائی ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ مسین کو سمتل رکھنی ہے جو یہ چیچس کا لیول ہے یہ ایک دم سمان رکھنا ہے آگے سے پیچھے تک اور تب جا کے مسین کو چلانی ہے تو آپ کو یہ سمسیہ نہیں ہوگی پھر بھی کئی کارنوں سے یہ سمسیہ ہوتی ہے تو اس کا بھی سمہدان ہماری بھی فاس ہے ہم آگے وہ بتائیں گے لیکن پہلے ویڈیو کو آپ لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے پھر ہم آگے بتاتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ اس طریقے سے آپ کو مسین کو ٹیکٹر کے جو اکھئے اس میں جوئنٹ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ وہ رکھے اور اس طریقے سے آپ کو سمتل رکھنا ہے مسین کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مسین سمتل ہے ایک دم اونچی نیچی نہیں ہے سمان ہے تو آپ اس طریقے سے مسین کو سمتل رکھیں کہیں پر کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں جو کسان بھائی مسین چلاتے ہیں وہ اس پردے کو باہر کی طرف زیادہ رکھتے ہیں تو باہر کی طرف زیادہ رکھو گے تو یہاں پہ مال جو اندر سے کٹائے ہو کے آئے گا وہ یہاں پہ آکے گھرنا شروع ہو جائے گا تو وہ یہاں سے سیدھا ادھر کی طرف آ جائے گا اور کہیں بھر کیا ہوتا ہے کسان بھائی اس کو زیادہ اندر کی طرف رکھ دیتے ہیں اس کو یہاں پہ زیادہ اندر کی طرف دیتے ہیں تو جو مال میڈیم میں آکے گرنا چاہیے وہ آگے ایک طرف پردی کے پاس آکے گرتا ہے تو پردہ اس کو جلدی اوپر اٹھا لیتا ہے تو آناج کے دانے اٹھانے لگ جاتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو بیچ میں رکھنا ہے میڈیم میں رکھنا ہے آپ کو اس طریقے سے میڈیم میں اس کی ناپ کر لینی ہے میڈیم میں رکھنا ہے نہ تو زیادہ آگے ہو نہ زیادہ پیچھے ہو تو اگر باہر زیادہ کچھ رہا ہے تو اس کو آگے کی طرف دکھو دو اگر اندر دانہ اٹھا رہی ہے تو اس کو تھوڑا باہر کی طرف نکال لو تو یہ تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب رہی بات جھولے کی سیٹنگ کی تو آپ کو جھولے کی سیٹنگ بتا دیتا ہوں جس سے کہ آناج میں کچھرا بھی نہ آئے اور پیچھے کی طرف مال بھی نہ گرے تو یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم سامنے والے جھولے کی چار بولٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بولٹ یہ رہا ایک بولٹ یہ رہا آپ کو کرنا کیا ہے کسان بھائیو یہ جو جھولے کی بولٹ ہے ان کو آپ کو فکس ناپ لینا ہے اپنے جو کچھ بھی لے لیجئے فتہ لے لیجئے دھاگہ لے لیجئے یا کبھی تلی لے لیجئے کسی بھی طریقے سے آپ اسے ناپ سکتے ہیں تو ان کو فکس ناپ سے آپ ناپ لیجئے جیسے کی اس طریقے سے ناپنے کے بعد میں آپ کو چار بولٹ تو یہ ہے اور دو بولٹ پیچھے کی طرح پر جیسے ابھی دکھایا تھا میں نے دو بولٹ یہ والے ہیں وہ تو آگے والے بتائی تھے میں نے آپ کو اور یہ دو پیچھے والے بتائیں تو ان کو فکس ناپ لینا ہے اور ان جو پیچھے والے بولٹ ہیں ان کو مرلہ بھائیو سونت بر کے آس پاس تھوڑا اونچا رکھنا ہے پیچھے سے جو لے گو اسموت برکے آس پاس تھوڑا ہونچا رکھنا ہے آگے سے اتنا تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اتنی ناپ آپ کو کرنی ہے پھر اس کے بعد ماں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی مسین ہے جو جو اناج نکالتا ہے جہاں سے ہمارا وہاں پہ بلکل بھی کچھرا نہیں دے گی اگر آپ اسے زیادہ آگے سے نیچہ کر دوگے تو یہ دانہ اٹھانے لگ جاتی ہے مسین کے دانہ اٹھانے کا یہ کارن یہ ہے کہ کئی وقت کسان بھائی جولے کو آگے سے سیٹنگ کرنی ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ کو جولے کی سیٹنگ کرنی ہے الگ طریقے سے بلکل بھی نہیں کرنی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جولے کی جو بوائلٹ ہے چاروں ان کی کس طریقے سے سیٹنگ آپ کو کرنی ہے یہ آگے والے دونوں بوائلٹ ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ چسکی ہے یہاں پہ تو چسکی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چسکی کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں چسکی کا سیٹنگ آپ کس طریقے سے کرو گی وہ میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جولے کی چاروں پھولٹ ہے اور یہ چسکی کا پھولٹ ہے آپ کو ان پھولٹوں کو ڈیلا کر کے چسکی کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں تو یہ اپنے حس Kyaw کر لینا یہاں پہ جولے کا پھولٹ ہے آپ کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک اس کو ناپنا ہے چاروں کو ایک پھٹے سے ناپنا ہے اور ایک پھٹے سے ناپنے کے بعد پیچھے کی طرف سے ماتر ایک سوٹ کے آسفاز اوپر رکھنا ہے اور آگے سے ایک سوٹ نیچہ رکھنا ہے بس اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ گیف آپ کو کرنا نہیں ہے زیادہ کر دو گیا آپ تو پھر دانا اٹھانے لگ جائے گی مسین پھر آپ بولو گے سر دانا اٹھانے لگ گئی تو میں نے آپ کو سارا سمادان آج کے ویڈیو میں بتا رہا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوگا تو اچھی بات نہیں ہے اور ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو دبا لو ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ سیئر پی کر دو اسی طریقے سے آپ کو پیچھے والے گولٹوں ہی سیٹنگ کرنی ہے تو اسی طریقے سے آپ کر لیجئے جیسے میں نے بتا ہے آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے زیادہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں جو روٹر کے سیٹنگ ہے وہ آپ کس طریقے سے کرے ہوئے آپ یہاں پہ ہر مسین میں روٹر لگا ہوا دیکھتے ہیں جس میں ایک پولی پہ جو فائل ملٹ ہوتی ہے وہ تو اس طریقے سے لگی ہوئی رہتی ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ تو اس طریقے سے لگی ہوئی رہتی ہے یہ تو آپ جانتے ہو اس کے بعد میں یہاں پہ تین پولیاں اور ہوتی ہے ایک دو اور تین یہ تین پولیاں اور ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو سپیڈ کو کمتی بتے کرنے کا کاریہ کرتی ہے یہاں پہ بڑی ہوئی پولی لگی ہوئی ہے یہاں پہ چھوٹی پولی لگی ہوئی ہے یہاں پہ پھر یہاں سے آپ دیکھیں کتنا راؤنڈ یہاں پہ بڑھ جائے گا پھر یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ کتنا راؤنڈ بڑھ جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار گنا پانچ گنا سپیڈ ہو جاتی ہے مسین کی اس طریقے سے کرنے سے تو کیا ہوتا ہے کہ جب سرسو آپ نکالتے ہو تو کہیں پر کسان بھائی کیا کرتے ہیں چھوٹی پولی پہ لگا دیتے ہیں اور ادھر پہ بڑی پہ لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سرسو ہلکی فصل ہے ہلکی فصل ہونے کی وجہ سے مسین کی سپیڈ کافی بڑھ جاتی ہے اور کافی مسین کی سپیڈ بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سرسو ہیں وہ بوسے میں جانے لگ جاتی ہے ایک کارن یہ ہوتا ہے سرسو کا بوسے میں جانے کا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں اس کا سمادان ہے یا تو آپ کی مسین زیادہ speed بنا رہی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے پولیاں ہیں اس کو اٹھانے ہی ہے یہاں سے جو آپ نے فیدبلٹ لگا رکھی ہے کونسی والی پہ اس والی پہ اس کو آپ کو اٹھانا ہے اس کو اٹھانے کے بعد ماں آپ کو کیا کرنا ہے یا تو میڈیم پہ رکھو یا اگر پھر بھی اگر دانا اٹھا رہی ہے تو آپ اس پہ رکھ دو تو اس سے کیا ہے آپ کی speed کم ہو جائے گی پنکھے کی اور پنکھے کی سپیڑ کم ہونے سے دانہ نہیں اٹھائے گی تو یہ سمادان آپ کو کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اس کی سیٹنگ کرنی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو آگے بتایا تھا اسی طریقے سے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو لگانی ہے اس فین ملٹ کو اگر آپ کی چنہ وغیرہ یا گیوں وغیرہ نکالتے ہو تو اس چھوٹی والی پہ کر لینا اور اگر آپ سرسو نکال رہے ہو تو آپ اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں دونوں جگہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر کہ اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بائی جو پردی کی سیٹنگ ہے وہ کہ آپ کی مصین آناج کے دانے اٹھا رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک پردی کا کارنگ ہوتا ہے جو پردی کی بولٹ ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان بولٹوں کو آپ کو کرنا کیا ہے جو نیچے والا بولٹ ہے اگر یہ پردہ زیادہ نیچے کی طرف ہے تو مشین دانا 100% اٹھائے گی اگر یہ زیادہ اوپر کی طرف ہے تو مال کم اٹھائی گی تو پیچھے کی طرف مال اکٹا ہو جائے گا فنٹے کے نیچے اٹھائے رہوں گی دونوں اٹھائے رہوں گی بیچ میں مال کافی اٹھا ہو جائے گا تو آپ کو اس کو بیچے میں رکھنا ہے اگر زیادہ نیچے کر دو تو آپ دیکھ لینا اگر مسین دانہ اٹھا رہی ہے تو آپ تھوڑا اوپر کر لو اگر آپ زیادہ اوپر کر دو گے تو مال نہیں اٹھائے گی تو پیچھے ہی طرف مال اکٹھا ہوگا کچھ رہانہ شروع ہو جائے گا تو اس کا سمادان بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے کس طریقے سے آپ اس کا سمادان کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے جو پردے کا بولٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو تھوڑا اوپر کرنا ہے آپ کو بیچ میں لینا ہے میڈیم میں لینا ہے اور میڈیم میں لینے کے بعد میں اس کو سیٹ کر لینا ہے آپ کو تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے تو آپ کو یہ سماسیا نہیں ہوگی اس سماسیا کا سمادان بھی ہو جائے گا رہی بات اناج کے دانے کے ٹکڑیں گے تو آپ کو دیکھیں یہ جال کے جال ہے اور جال اور ہیل فروں کے بیچ میں آپ کو سماان گیف رکھنا ہے اور سبھی ہیل فروں میں سماان گیف رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اس طریقے سے ہیل فر کے گیف آپ کو نہیں کرنا ہے سماان رکھنا ہے سب کو اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری جواڑی ہوتی ہے جواڑی اور گھنڈاسی کے بیچ میں ملب لگ بگ ایک سونت کے آس پاس آپ کو گیف رکھنا ہے گہوں کے دانے کے برابر تو دانہ نہیں پھوڑی گیا اگر پھر بھی اگر سرسوں کا دانہ فوڑ رہی ہے تو آپ کو تھوڑا گیف اور بڑا دینا ہے اگر پھر بھی دانہ فوڑ رہی ہے تو آپ کو جواڑی کو اٹھا دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے گھراری نظر آ رہی ہے اس گھراری کے یہاں پہ ایک چھوٹی گھراری اور لگے ہوئے میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا تو سوٹم بتا دیتا ہوں یہ بات تو تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ کی مسین کم گھالے لے رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ جو گھراری ہے اس کو آپ کو چھوٹی کر دینا ہے یہاں کی گھراری ہے اس کو تھوڑا بڑی کر دینا ہے آپ اس کو چاہے رہنے دینا لیکن اس کو چھوٹی کر دینا تھوڑی تو چھوٹی کرنے کے بعد آپ کی مسین دبل سپیڈ سے گھالا لینے لگ جائے گی اگر آپ کی مسین زیادہ سپیڈ سے گھالے لے رہی ہے تو آپ کو اس گھراری کو تھوڑا بڑا کر دینا ہے باقی کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ اس گیر سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل سپیڈ کا گیر ہے تو آپ کو یہاں سے بھی کمتی بکتی سپیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی سمجھ کے اوپر ہے یہ جو الفر ہے آپ کو ان کو چاروں کو برابر رکھنا ہے اس بات کا آپ کو اسے اس روپ سے دیان رکھنا ہے اور تو میں کیا بتاؤں کسان بھائی اس ساری جانکاری جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر پھر بھی کوئی سمجھ چاہو تو آپ ضرور ہمیں بتا دینا ہماری نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ملے جائیں گے وہاں سے آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں تو کسان بھائی ویڈیو کیسا لگایا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن دبان دلنا تو ملتے ہیں کسان بھائی اور اگلے ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دی جا گیا جائے ہند